بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سابقا ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی اس تحقے سے بینزی انکس سپورٹ پروریم کی جانب سے پچیس پچیس ہزار رفعے کی امداد بہت ہی آسانی ترکے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے اپلائی کر کے لیکن اس ویڈیو میں میں نے آپ کو اپلائی کرنے کے بارے میں اے ٹو زیڈ انفارمیشن فرام کی تھی لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات شیئر کروں گا کہ کس طرقے سے آپ بینزی انکس سپورٹ پروریم کی جانب سے پیمنٹ رسیف کریں گے اور کس نمبر پر آپ کو ایس ایمیس سین کرنا ہے پڑھے گا اگر آپ کو ایس ایمیس کا جواب نہیں آ رہا ہے تو کس طرقے سے آپ ایک اور نئی ترکی کار کے ذریعے اپلائی کریں گے مکمل تفصیلات مکمل ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں اشیار کروں گا آپ نے شروع کو سکپ نہیں کرنا آپ نے شروع کو مکمل ضرور سے دیکھنا تو چلے کہ از ویڈیو جانب پر توس سے پہلے آج تو چھوڑ سے گزدارش ہوگی اگر آپ اس چینل پر نئے آج کی نیچے آپ سامنے ریٹ کلر کا آپ کو بٹن نظر آ جائے گا آپ لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جن خاندانوں نے ایٹ ون سیون ون پر ایس ایمائی سینڈ کیا اور ان کو واپس پر اچیز دار پر کا میسیج آ چکا تو ان کے تلو بڑی خوشکبری ہے ان کو امداد انشاءاللہ جلد مل جائے گی ان کو فائنل میسیج آ گیا تو وہ کسی بھی قریبی سینٹر سے جا پر کسی بھی قریبی الحبی بینک سے جا کر اپنی امداد کو رسیف کر سکتے ہیں لیکن جن خاندانوں کو میسی نہیں آیا ان خاندانوں نے دو کام کرنے ہیں سب سے پہلا کام ایک ویب پرد کا لنک ڈسکیپشن میں دیا گیا ہے جس کا ذریعہ آپ گھر بیٹھے آنلین اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آنلین اپلائی کرنے کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے اگر آپ آنلین اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ آنلین ہی امداد حضر سیف کریں گے اگر آپ ویسے فیزیکل اپلائی کرتے ہیں یعنی ان کے افریشل سینٹر سے جا کر تو وہاں پر آپ کے امداد فوری طور پر ادا کی جائے گی وہ کس طریقے سے آپ کریں گے آپ کے پاس آپ کا شناکتی کار رہنا ضروری ہے اور آپ کے پاس اگر آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے شہر کا شناکتی کار اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کے والد کا شناکتی کار ساتھ لے کر جانے وہاں سے آپ کا اڈریس پوچھا جائے گا آپ کا نام پوچھا جائے گا آپ کا موبائل نمبر پوچھا جائے گا یا آپ اپنا شہر کا بھی شناکتی موبائل نمبر دے سکتے ہیں ساری چیز آپ نے دینے ہی ہیں اور دینے کے بعد وہاں پہ آپ نے کیا ہوگا رجیشیشن ہو جائے گی اور وہی پر ہی آپ کو حکومت کی جنب سے امداد ادا کی جائے گی فوری طور پر آپ کی فوری طور پر آپ کی ویریفیکیشن ہوگی ویریفیکیشن کے بعد آپ کی امداد آپ کے ہاتھ میں وہاں پر دے دی جائے گی اگر آپ کے پاس اگر آپ وہاں سے امداد نہیں لینا چاہتے ہیں اگر آپ ایچ بی ایل کے ایٹی ایم سے امداد لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کارڈ موجود ہے تو آپ کو فوری ادا کی جائے گی اگر آپ کے پاس کارڈ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک دن یا دو دن انتظار وہ کروا سکتے ہیں میں آپ کو کنفرم نہیں کہتا کہ آپ کو فوری طور پر ہی امداد ملے گی لیکن یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر انداز بھی دیچار سکتے ہیں اگر آپ کے پاس